بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کلک کر کے آپ ریڈ کر سکیں گے اس ویڈیو میں اصل میں ہے کیا اس نیوز میں سوری اس نیوز میں یہ ہے کہ پریٹی پٹیل ایک نیا پلان جو ہے وہ مرتب کرنے جاری ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کی نانسمنٹ کرے گی وہ پلان کیا ہے وہ پلان یہ ہے کہ جن جن شعبوں میں شارٹیج ہے ورکرز کی ان شعبوں میں جو وار زدہ علاقے ہیں وہاں سے اسائلم سے کے رفیجیز کو جو ان جابز کے لیے فیٹ ہے یا ان کا ایکسپیرینس ہے ان کو وہاں سے ڈریکٹ یوکے میں لے کے آیا جائے گا اور ان کو پانچ سال کا ورک ویزا دیا جائے گا یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز اس وجہ سے بھی ہے کہ ایم ایسٹی کے لیے یہ دھچکا ہوگا اگر اس طرف جاتی ہے حکومت لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تمام اکوپیشنز کے لیے جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوں گے لوگ اور نہ ہی یہ اتنا ایزی پروسس ہے کہ یہ تمام پروسس جو ہے پریٹی پٹیل جو ہے وہ مرتب کرنے کے بعد کر سکے گی اس میں کافی زیادہ پچید ہی آئیں گے اس وجہ سے یہ بھی انہی پلانز کی طرح لگ رہا ہے جو کہ پہلے صرف انونسمنٹ کی حد تک رہے ہیں لیکن اس کو عملی جامع نہیں پہنایا جا سکا تو اسی طرح کی یہ ایکٹیوٹی لگ رہی ہے کیونکہ پریٹی پٹیل کی طرف سے پہلے بھی کافی ایسی انونسمنٹ آتی رہی ہیں جن کے رزلٹس زیرو نکلتے رہے ہیں اور انہی میں سے یہ ایک لگ رہی ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی ہے اصل میں اس کا انونسمنٹ یہ ہے کہ جو جو لوگ جو جن جن شعبوں میں یوکے میں بہت زی شارٹی جائے وہاں پہ ہم وہ علاقے چوز کریں گے جس میں جنگ ہو رہی ہے وہاں کے رفیجی کیمپس میں جیسے لبنان میں ایک رفیجی کیمپ ہے یہاں پہ شام کے لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ شام کے اندر کافی زیادہ کیمپس ہیں وہاں ان میں لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے ان شعبوں میں جو شارٹی جائے اس سے ریلیٹن پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں گے اور ان کو ورک فیزے پہ ورک پرمٹ پہ یوکے میں لائے جائے گا اور یہاں سے ان سے کام کروایا جائے گ اب دیکھتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کیا آئے گی نیکسٹ ویٹ میں کیا ناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹن کیا نئی اپ ڈیٹ آتی ہے اس نیوز کا لنک آپ کو میں نیچے دسکرپشنل میں دے دیتا ہوں آپ خود بھی کلک کر کے اس کو ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی